بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علیسن سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ خدا دے سمڈے بیٹھا میں عرضہ کرنا خدا دے سمڈے منگا میں رو رو بکشش خدا دے سمڈے جہوے تیرا رہوزا جہوے تیرا بیٹھا میں عرضہ کرنا ایسے میں گلی بھگی نے دیئے ایسے میں ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی بیٹھا میں بیٹھا میں ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی بیٹھا میں بیٹھا میں عرضہ کرنا خدا دے سمڈے منگا میں رو رو بکشش خدا دے سمڈے کوئی نہیں بہتا جی میں اس سے لپائی وفا مانے لیا کے گردن چکائی میرے غازی میرے غازی دیسونی وفا دے سمڈے میرے غازی حکتہ آخری شہر اے ہو آس رکھتائے دے 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 بیٹھا روامے گمبت خزرادے ہاتھ شاہے اس لئے بندہ جدہ دل کردے ہیں بیٹھا روامے بیٹھا روامے گمبت خزرادے بیٹھا روامے گمبت خزرادے سمڈے منگا میں روی و مخشش خدا دے سمڈے جہو نے تیرا روزا ماشاء اللہ کین منٹ اوپر لے کر دوڑی وجہ کو تو دی پھر بھی معذرت پر اللہ دوڑی زوکنوں سلامت اینہ دی اپنی وجہ یہ اپنا زوکنوں میں زوان ساں لیکن اینہ دی محبت نو بسم اللہ سلامت اللہ بہت شکریہ جی نارے تقبیر چاہ سنی آئی نارے تقبیر میں دعا کر جائے رب دی ربوبیت تے اقرار تے اظہار بازتے ایک ہاتھ چاک کی جواب دوئے مولا اوزا ہاتھ پاچ چاہے چولی تیرے فضل نہ پہلے پر جائے نارے تقبیر نل کے نل کے نارے تقبیر دو محطہ مچہ کے نارے رسالت قلعے مان نارے ہیڈری موسکو تسان نارے ہیڈری آج دروان نارے ہیڈری پنج نارے پندنی میں دوہا نارے ہیڈری دوستانے گرانے کا بڑے خوبصورت انداز میں عزیزم محمد زہیر اپاس فریدی صاحب خادیہ یقیند پیش کر رہے تھے آپ اضافت شمع کیے محفل پاکست حصرہ بھی جاری اس حالی ہے ملک پاکستان کے نامور سناخان خطیبِ ملتِ اسلامیہ سٹیج کی زینت ہیں آپ اضافت سے گزارش کروں کا بیٹھ جائیں تشریف رکھئے تمام دوست بیٹھ جائیں تشریف رکھیں جزاک اللہ اللہ سلامت رکھیں دوستی بھی بیٹھ جائیں عزیزم محمد زہیر اپاس فریدی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی دعا کر رہے تھے اور میں گزارش کروں گا جس طرح خوبصورت پندال خوبصورت محفل پاک ہے غلام علی صاحب آئندہ سال اس محفل پاک کا انعقاد اللہ کے فضل سے ہو تو کوئی ایک قمز کو خوش رسیم مدینہ شریف کا پروانہ یعنی ٹگر لے کر دیا حضر جائے کہنا کہنا جے لے کرتا مدینہ شریف جانو سارے لے کرتا رالکہ درادو ماں تھانو چاکے قریب آقا نے دربار جسنا دے کے آئیے رالکہ پینی نار ایری سال نار ایری سال قسمت 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 باندی مدینے دے پہ چجا دے اللہ دی قسمیں قسمت باندی مدینے دے پہ چجا دے کہے گزرے جگوں میں گتیا دی کاش کتا مدینے دا میں ہوں دا قسمت جاگ پہتی بختا ستیا دی تا دنوں دل نے دی تیسا دا فارن نہ ہنجار سائم خبر تار ہو جا تیری کی مجال کمینیا ہوئے درے لیس مدینے دے پہ چجا دی قسمت باندی مدینے دے پہ چجا دے اللہ دی قسمیں قسمت باندی مدینے دے پہ چجا دے قسمت باندی مدینے دے عمرہ ہو گیا حاج ہو گیا کی کرنے جانا مدینے پر ساڑے عاشقان دا حقیدہ کے نظریہ کی یہ جڑا مدینے شریف نہیں جاندہ ہوتا نہ عمرہ ہوتا ہوتا حاج ہوتا لے وہ قبولیت ملنے گئے سونے آگے دارتے جاگے سردار سائد سردار چشنی نے بڑی سوئی بڑی کی تھی کہنے لے مکہ شہر شانہ والا جتو سانوں قابہ لپا اکلا والے او تھے بھی ساڑے گشنوں بارن تھپا وہ آخر مکیوں آگانا جائیو اے تھائی مکیا سجا کھپا سردار جدسی مدینے پہنچے اور سانوں قابہ والا لپا سردار جدسی مدینے پہنچے سانوں قابہ والا لپا مٹھن پوردے باشانہ دے گالی مقاتی کہنے لے کہ سامل دی نگری دوں قابہ نسارے سامل دی نگری دوں قابہ نسارے بھئی قابہ دا قابہ دے خود مہنڈا یار سامل دی نگری تو قابہ نسارے بھئی قابہ دا قابہ دے خود مہنڈا یارے یہ دا کہہ دا اس قلقے پاک جے کہ قابہ دا قابہ دے خود مہنڈا یارے ذرا ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے یہ دا جرا کی دا قابہ دا قابہ دے خود مہنڈا یارے ہاتھ چاکے فضا جب اندھ کر کے نارہ تکویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیاتِ آخری اجام کی کچھ بیرار ہوئے علیل ہوئے مسلح امامت حضرت سیدی کے پاک نکھڑا کیتا مرتضیٰ بھی مسلح امامت نے جناب سیدنا سیدی کے اکبر نکھڑا کیتا تے نبی پاک نے ملاحظہ کیتا کہ میرے غلام کارکی رہے فکڑا چاہا جو تو کھڑکی تو وکڑا صحابہ اگرام تو چہرے سی قابی تھی طرف جو میں سرکار نے تکیا سارے میں چہرے قابی والوں پھیرے تو سرکار والوں کر لے گویا کہ صحابہ اگرام اپنی زبان حال چکے رہے سن دنیا کی ضرورت نہیں پس یار ضروری ہے قابی نارو سجدہ دا دیدار ضروری ہے کیونکہ قابی دا قابی تے خود مینڈا یارے تمہاری درکے کہہ دے حضرت قابی دا قابی تے خود مینڈا یارے قابی دا قابی تے خود مینڈا یارے میرا امام آپ کا امام امام احمد صلی اللہ پرے لے کے تاجدار آپ کہتے ہیں جب میں مکہ گیا نا تو قابی نے مجھ سے کلام کیا اور قابی نے مجھ سے کہا قابی نے کہا کہا غور سے سنتو رضا قابی سے آتی ہے صدا کہ ہمیشہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ سر آئے لیکن آج مدینہ دیکھنا قابی نے کہا احمد رضا میری آنکھ سے دیکھنا تو جنابی احمد رضا کہتے ہیں میں نے قابی کی آنکھ سے دیکھا اور کیا غور سے سنتو رضا قابی سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا رازہ دیکھو کہتے ہیں جب میں نے قابی کی نظر سے مدینہ شریف دیکھا نا تو پھر کیا دیکھا کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا رازہ دیکھو قابی تو دیکھ چکے اب قابی کا قابی دیکھو اس لیے میں کہنا قابی دا قابی دا قابی دا خود مہنڈا یارے قابی دا قابی دا خود مہنڈا یارے ولیانا محبت کرنے والے ہو میں لگانے کا نیڑے لاؤں کہ اگلی شخصیت لگانا فاری سامنے پیش کریں سرکار نے قابی کو خطاب فرمایا قابی سے کلام فرمایا فرمایا ایک صاحبی ایمان میری نظر میں کچھ سے زیادہ عزیز قابی سے کہا اور قابی اللہ کا گھر لوجی بلیہ نہ محبت کرنے والے نبی باپ نہ محبت کرنے والے جملہ حدیہ کرنے کا پوری راہ جو سنیا ایک پاس ہے جملہ جڑا عرض کرنے کا ایک پاس ہے جیسے جملے تھے بول نہ سکے منو ضرور تو کھائے گا ارمان لگے گا کہ جسی کیوں نہیں بول سکے جملہ سنیے گا اللہ کی رسول نے قابی اتلام کیا اور کہا کہ میرے نزدیک ایک صاحب ایمان کچھ سے زیادہ عزت والا ہے قابی اللہ کا گھر لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں لیکن اس کا تواف کرنے والا ایسا کہ جیسا دنیا میں ابھی آیا ساتھ کا زندگی کے گناہ معاف اللہ کا گھر تواف کرنے والا حاجی اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایک صاحب ایمان کچھ سے زیادہ میری نظر میں عزت والا جملہ سنیے گا اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں جس میں نہیں رہتا اس کی یہ شان ہے اور جس میں رہتا ہے قابی دا قابات خود مہنڈھا یارے قابی دا قابات خود مہنڈھا یارے اور ہم مدینہ شریف نبی پاک کو حاضر و ناظر مان کر زندہ مان کر حیات نبی کا عقیدہ لے کر جاتے ہیں اور اس یقین سے اس پہش لے مصطفیٰ میں آئے ہیں اور دربار مصطفیٰ مدینہ شریف میں جاتے ہیں کہ ہمارے لجبال لبی ہمیں وہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے آمال پر حاضر و ناظر ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں اوہ مر گئے جنادے ہو ہی کیاں مر گئے ساتھاتے ہیں ہر ایک تاجدار زندہ ساتھے نبی زندہ ساتھے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر تربار زندہ اوہ مر گئے جنادے ہو ہی کیاں مر گئے اوہ مر گئے جنادے ہو ہی کیاں مر گئے اوہ جنادے مر گئے میں تو اٹھی تکالی نہیں کیتی پر اجان ہو گئے میں تکالی شریکہ نہیں کیتی اور خوش ہو کے طرح کہا دیو سبحان اللہ اپنے عقیدے تک بولیا کرو جنہیں اپنے عقیدے تک نہیں نہ بولتے پھر لوگوں نہ تک بولتے نہیں عقیدے تک ضرور بولیا کرو میں گل کیتی اور مر گئے جنہ دے اوہی کہن مر گئے ساٹھا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساٹھا تے ہے ہر ایک تاجدار ساٹھا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ہر ایک تاجدار اچھا دستا یہ آنڈے تے موری ہوتی پریشان ہوگا وہ ہیتھے تے آنڈے بہت ہوتے ہیں ہر بندہ آنڈے تے بکھیا ہر بندے نے بکھیا کوئی سراغ کو موری کیسے لیو نظر آئی نہیں آنڈے تے سراغ بھی کوئی نہیں تو موری کوئی نہیں پر اپنچائے سیانے بندے بیٹھنا لیو فیصلہ تو آنڈے تے چھڑیا آنڈے جو سراغ کوئی نہیں آنڈے جو موری کوئی نہیں پر آنڈے جو چوچا زندہ تے سا بھی لیندہ اور جنہا رب آنڈے جو چوچے نو زندگی تے سا دے سکتا اور آنڈے جو ولیان نبیان نو زندگی تے سا دے سکتا ہم مر گئے جنہ دے ہو ہیتین مر گئے حضرت عزیر علیہ السلام سفر جسند آرام کر رہاں ارادہ کی تا لائکہ سواری پر نیندے سونگئے سواری کی سی کھوتا سونگئے جدو اکھ کھلی کریم کریم وہی وقت کسی آواز آئی گنی دیر سنتے کریم کریم وہی وقت زاری اکڑا بیکیا نبوتی اکڑا نہیں ارز کی تھی مولا تھوڑی دیر یا پورا ایک دیر فرمایا نہیں پورا ایک دسو سال گنی دیر سنتے ایک دنے جانگ دیو دسو گنی دیر سنتے ایک دسو سال حکم احضرہ سواری بیکھو خوتا بھی اسی مٹی دے جناب اکڑا بھی اسی مٹی دے مٹی نے کھوتے دا ککھلی چھ لیا حضرت اکڑا سو سال بعد بھی ٹھیک تھا جناب بندہ اس جملے دینا نہ بولیا کارجا کے شیشہ بھی کہ ضرور غور نہ بیکھے کہ مولا نے بولندی کی تفیق کیوں نہیں دیتی اور جہے سینج عقیدہ موجود اور ضرور بولے گا حضرت اکڑا بھی اسی مٹی دے کھوتا بھی اسی مٹی دے کھوتے تھا ککھلی لیا حضرت اکڑا سو سال بعد بھی کچھ نہیں ہویا رب سونا دس رہا لوگوں اللہ والے نہیں مردے کھوتے مردے اور مر گئے جناب اکڑا مر گئے اور جناب اکڑا مر گئے ساتھ آتے ہیں ہر اکڑا دار حلی مینہ بولو تے دوکہ کیوں نہیں گوڑ رہے ہاتھ چاکے درائی کوئی لفظ کہنا جے زندہ جدہ جدہ کیتا رہا ہاتھ کنا کرے نبی زندہ والی زندہ جدہ جدہ کیتا تھلے نہیں کر رہے ہاتھ ایک منٹ اوپر رکھنے آت مر گئے جناب اکڑا مر گئے ساتھ آتے ہیں ہر اکڑا دار زندہ لوگ یہ آخری شیر تکار لکا جی مکون تو انشاءاللہ فیر تو اڑی زیارت مقدر جوہی تکار لیا گیا کہ مدنگ کے گالت تکار لکا جی مکون آخری شیر تکار لکا جی مکون آخری شیر تکار لکا جی مکون تو انہوں تو کوئے گا کہ حسینی کو آگے بھی نہیں بول سکیا شیر عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ڈے پڑے رہے بطور فرما دینے کہ مرنا دہائی پر کسیدہ ہو گے مری اور جب کسیدہ ہو گے مرے گا پھر نہیں مرے گا جینا اگر تو چاہتا ہے تاہ یا چین سے ایک مصرہ میں نے کہہ دیا ایک مصرہ باقی غلام علی صاحب ہر سال دسٹرک جیل فیصلباد میں میچنے پر ملاد ہوتی ہے میرا جانا ہوتا ہے جس طرح جیل کے سردر دروازے پر بڑے دروازے پر جہاں سے قیدی گزرتی اور آتی ہیں دو لائنیں لکھی پہلی لائن میں لکھا کہ جینا تو علی کی طرح دوسری لائن مرنا تو حسین کی طرح مرضی یہ یار مرضی یہ دھاڑی مرضی یہ دھاڑی نہیں بول سکے ایک ماری پھر گین لگا آخری پندے تک میری تو وجہ جینا بندہ تن من حسینی جیدہ عقیدہ حسینی جیدی نظر حسینی جیدی فکر حسینی جیڑا مادر زاد حسینی او بولے سبحان اللہ آہا صدق جاما جنہ سنیے گا ارز کرنے جا رہا ہوں میں ایک مصرہ کہہ چکا ایک مصرہ واقعی ہے اور اگلے مصرہ پر بیٹھ کر نہیں کھرے ہو کر سبحان اللہ کہنا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں کھرے ہو کر سبحان اللہ کہنا ہے مصرہ ازنا بڑا ہے بیٹھ کر نہیں حق منتا کھرے ہو کر حسین بادشاہ کو سلام پیش کیا جائے حسین بادشاہ کو سلام پیش کیا جائے تو سنیے گا مدینہ شریف کی گلی ہے بہت سے بچے کھیر رہے ہیں ایک بچہ الگ تھلکھنا ہے سرکار مدینہ تشریف آئے اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا صحابہ نے کہا حضور ہاں اور بھی بچے تھے اس بچے سے ہی پیار کیوں نبی نے فرمائے میں دیکھ رہا تھا ایک دن میرا حسین جا رہا ہے یہ بچہ میرے حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہا تھا جو حسین کے قدموں کی مٹی آنکھوں سے لگائے حسین کا نانا سینے سے لگاتا ہے اگلہ مصرہ سنگا جو حسینی کھڑا ہو کر حسین کو سلام پیش کرے دعا کرتا ہوں قیامت کے دن حسین کا نانا سینے سے لگائے نہ لگائے قدموں سے ضرور لگائے سبحان اللہ اللہ بیٹی آجے اللہ وہ مصرہ نہیں آیا جی سبحان اللہ بیٹی کھلو گے حقی اور مصرہ لگا جی پر دیکھ تھا گیا تسی جویں سنے اللہ سلامت رکھے مصرہ ہون مکمل کرنے لگا جی ہون کھلو گے گیا جی سبحان اللہ جنہیں ہون بھی چکے بیٹھے انہوں نے مقدران سلام جنہیں کھلو سکے انہوں نے دو سلام عرض کرنے لگا جینا اگر تو چاہتا ہے تاہیا چین سے جینا اگر تو چاہتا ہے تاہیا چین سے جینا اگر تو چاہتا ہے جینا اگر تو چاہتا ہے جیندہ طریقہ مرندہ طریقہ پساندہ ہے تو کھلو گے میں جی بیٹھے رہا دے جینا اگر تو چاہتا ہے تاہیا چین سے تو جینا علیہ السلام اور شہادت حسین سے سبحان اللہ صدق جمعہ رنگے میرا نعرہ تکبیر مولا علی دے ملنوالے تمہاں کھلو چاہتا ہے پنج نارے پنج نارے پنج دری بے بہان نارے ہے ناری ہے ناری سبحان اللہ سلامتے ہیں اگر ہو سکے ایک ایک دو قدم آگے تو شکلیں ہیں اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے سننے کا اور کیا مالک نے زوج کی دولت آدھ کو عطا کر رکھی ہے کیا سماعت کی بیدارگی عطا کر رکھی ہے ایک بار بھرکت مل کر محبت سے نارے تکبیر نارے نارے لکے دماغ تنوچا کے نارے رسالات چوب کر لبوکا چوب کر کل ایمان نارے ہے ناری ہے ناری ہزاری کے نام ہزاری کے نام ہزاری کے سامنے میں قابل فخر سناخان پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ قابل فخر اس لیے ہے کہ ان کی نسبت سرکار وفا حضرت عباس ہی اور جس کی نسبت جناب سرکار وفا حضرت عباس سے ہو وہ عزیزہ نے گرانی قدر ہمیں شام تابش رہا ہے جناب عزیزہ نے سوکھر عباس تابش ہمارے ذریعے میں انتشار فرما ہے خوبصورت ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الیسن سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں شکریہ